سلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ ہے مسجد اگمامہ جہاں پہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک کھلا میدان تھا تو یہاں پہ انہوں نے بارش کی جو نماز پڑی تھی وہ اس میدان میں پڑی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو عید کی نمازیں بھی اسی میدان میں پڑی تھی تو یہ کھلا میدان تھا جو کہ بعد میں بھی کھلا میدان ہی رہا اور اس مسجد کو تعمیر کیا عمر بن عبدالعزیز جن کو کہ عمر بن عبدالمطلب یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز ایک مسلم خلیفہ تھے انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا اس ٹائم پہ جب وہ پرنس آف مدینہ تھے حلیق صاحب اب کونسی مسجد کے پاس جارے ہیں ہم نکلے ہیں مسجد عمامہ سے نکلے ہیں اور ابھی اس کے ساتھ کی مسجد عمر بن عبدالعزیز بھی کہا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل آپ کے سامنے مسجد نفری کے تقریبا شمال کی طرف بنتی ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت میں بھی تو یہ بھی پرانے دور کی بنیوئی مسجد ہے اس کی تاریخ کے وہ تو کچھ آت سمجھ نہیں آئی کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے تو اس کا نام ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی ورز یہ مسجد ہے آپ نے دیکھ لی اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کوئم یاد رکھئے اور اتدار کیجئے اگلی ویڈیو میں موسیقا